فضائے ہس رہی ہے چابو گل مسکراتے ہیں قیسر پورا میں سبھی مل کر خوشی کے گیت گاتے ہیں کیسی ہے ذات شاہ امم سوچنے لگا کیسے کروں میں نات رقم سوچنے لگا دوستو مہارا شکر سے میں آپ کو یہی کلام سنانے کے لیے آیا ہوں کیا کہنا کیونکہ یہ جو کلام میں نے اس سے میں نے آپ کے سامنے پڑھا یہ تو الحمدللہ دعوت میڈیا ہمارا چینل ہے اس پر ہے وارل نیوز پر بھی ہے لیکن یہ کلام آپ اس طرح سنیں جیسا میں سنانا چاہتا ہوں کہ کیسی ہے ذات شاہ امم سوچنے لگا کیسے کروں میں نات رقم سوچنے لگا مدحق نبی کی کرتا یہ عوقات ہی نہ تھی مجھ پر ہوا خدا کا کرم سوچنے لگا تو پھر کیا سوچا کہ زیر قدم زیر قدم زیر عرش معلہ زیر قدم زیر عرش معلہ سوچ محمد کیسے ہے جب آہات کا اشارہ ہو جائے تو سوچ محمد کیسے ہے آپ کو بنا ہے کہ زیر قدم زیر قدم ہے عرش معلہ زیر قدم ہے عرش معلہ سوچ محمد کیسے ہے ان کا یہ رتبہ ان کا یہ پایا ان کا یہ رتبہ ان کا یہ پایا سوچ سے ان کی بدلات بلا سوچ محمد کیسے ہے زیر قدم ہے عرش معلہ آخیت کا آہات کا جائے سوچ محمد کیسے ہے سوچ محمد کیسے ہے سوچ محمد کیسے ہے میرے نبی جب اس دنیا سے رخصت بنے لگے تمام علماء اکرام یہاں پر موجود ہیں کہ نبی کی زبان پر ہر وقت یہ دعا رہتی تھی کہ میرے عمد کا کیا ہوا اور یہ عمد اتنی غمت کر دیں کہ محمد کا نام لینے کیلئے تیار نہیں اس کیلئے بولو سوچ محمد کیسے ہے سوچ محمد کیسے ہے سنیے دوستوں کہ باعثِ تخلیق عالم مصطفہ کی ذات ہے انہیں کی ہر ایک بات رب دو جہاں کی بات ہے باعثِ تخلیق عالم مصطفہ کی ذات ہے انہیں کی ہر ایک بات رب دو جہاں کی بات ہے انہیں کی عزمت دیکھ کر جھک گئے شجروں حجر اللہ اکبر ایک اشارے پر تیرک دریا پتھر آیا سوچ محمد کیسے ہے سوچ محمد کیسے ہے اور میرے آقا نمازِ عید کیلئے جاتے ہیں اور آپ کو راستے میں ایک بچے سے ملاقات ہوتی ہے اور ایک واقعہ پیش آتا ہے عید کے دن پڑھنے کو نماز جبکہ چلے شاہِ بطحا میرے آقا کو یتیموں سے کتری محبت تھی اور آپ کے اخلاق دیکھنا عید کے دن پڑھنے کو نماز جبکہ چلے شاہِ بطحا ان کو نظر آیا رستے میں روتا بھی لگتا ایک بچہ بچے سے پوچھا کہ رونے کا سبب آخر ہے کیا تو بچہ نے اپنی یتیمی کا سنایا واقعہ تو پھر آقا نے بچے سے کیا کہا کہ باپ ہوں اب میں تیرا ماں تیری ہے عائشہ سن کے فرمانے نبی بچے کا دل جھو اٹھا اب میرے نبی کے اخلاق گھر اپنے لاکر نیہ لادھو لاکر گھر اپنے لاکر نیہ لادھو لاکر اس کو نیا کپرا پہنایا سوچ محمد کیسے ہے زیر قدم ہے عرش معلہ سوچ محمد کیسے ہے ان کا یہ رتبہ ان کا یہ بارا سوچ سے ان کی بدلات بلا سوچ محمد کیسے ہے سوچ محمد کیسے ہے زیر قدم ہے عرش معلہ سوچ محمد کیسے ہے اور ایک خیلوان سے آقا کا سامنا ہوتا ہے دین کے دشمن کا تو مجمع دید کے قابل تھا منظر کشتی مجھ سے لڑے محمد بولا رکانہ غرہ کر دین کے دشمن کا تو مجمع دید کے قابل تھا منظر کشتی مجھ سے لڑے محمد بولا رکانہ غرہ کر کیا بولا کشتی میں میں ہار گیا فورا نہیں مالا ہوں گا کشتی میں میں ہار گیا فورا نہیں مالا ہوں گا کبر میں ڈوبا یہ لہجہ کبر میں ڈوبا یہ لہجہ آقا کے کاروں نے جب اس کے آواز کو سنا سرور عالم نے جو سنا یہ اس کو زمین پر فردے پٹکا سوچ محمد کیسے ہے سوچ محمد کیسے ہے سوچ محمد کیسے ہے سوچ محمد کیسے ہے آبا علیہ السلام بیٹے ہوئے ہیں اور ایک یہودی آ کر آپ پر خنجر ایک یہودی کا ہے قصہ سوئے تھے محبوب خدا بولا یہودی تارک خنجر تجھ کو کون بچائیں گا آقا کا خفر جواب بولے محبوب غفار جو ہے سب کا پالنہار جب یہودی نے سنا تو کیا ہوا گر پڑی سنتے ہی تلوار 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 دیکھ کے ان کی شان نیرالی دیکھ کے ان کی شان نیرالی بولا یہودی کلمہ پڑھا دو ارے بولو سوچ محمد کیسے ہے زیر قدم ہے عرش واللہ سوچ محمد کیسے ہے اور میں آقا کی زندگی کا مقصد ان کا مشہلا ہر کسی کی زندگی میں رنگ دیکھا بھر دیا زر رہے نا چیز کو صدرش کے گوھر کر دیا ہر کسی کی زندگی میں رنگ دیکھا بھر دیا زر رہے نا چیز کو صدرش کے گوھر کر دیا بے اما کو دی اما گنگوں کو بخشی زبا بے اما کو دی اما گنگوں کو بخشی زبا رب کی عطا سے رب کے کرم سے رب کی عطا سے رب کے کرم سے مٹی پل میں ہو گئی سونا سوچ محمد کیسے ہے زیر قدم ہے عرش واللہ سوچ محمد کیسے ہیں سوچ محمد کیسے ہیں ان کا یہ رتبہ ان کا یہ پایا سوچ سے ان کی بدلہ قبلہ سوچ محمد کیسے ہیں زیر قدم ہے عرش واللہ سوچ محمد کیسے ہیں سوچ محمد کیسے ہیں دوستو ہمارے وڈیو آپ کو اچھے لگ رہے ہیں لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ